اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چینز کے ہیں اور ڈیفرنٹ چینز موڈز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ دیتا ہم چین کا تو چین ہمارے پاس بسیکلی ایک گروپ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ویوز کا جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں بی ڈیریکشنل پوزیشن کنسٹینٹس تو بی ڈیریکشنل پوزیشن کنسٹینٹس ہی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بیو ہے آپ کو یہاں پر پکچر میں دو پٹنس نظر آ رہی ہیں تو ان کو دونوں سائیڈز کے اوپر کنسٹینٹس دیے جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے using their بی ڈیریکشنل کنسٹینٹس تو یہ مارے پاس چین ہوتی ہے اور یہ بہت امپارٹن کنسیپٹ ہے کنسٹینٹ لیوڈ کے اندر نیکس یہ ہے کہ چین کی دو ٹائپس ہیں ہاریجنٹل چین اور ورٹیکل چین اور آپ ان دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں اس وڈیو میں دیکھیں گے پریکٹیکلی نیکس میں رہ پاس یہ ہے کہ چین ہمارے پاس چار طرح کی ہوتی ہے اس کے ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں سپریڈ موڈ جو کہ بی ڈیفارٹ ہوتا ہے پھر پیکڈ موڈ ہوتا ہے سپریڈ انسائیڈ ہوتا ہے اور ویٹیڈ ہوتا ہے ویٹیڈ ایکچلی تو مارے پاس سپریڈ کوئی مارے پاس جو ہے وہ موڈ نہیں ہے لیکن سپریڈ یا سپریڈ انسائیڈ کے ساتھ ہم ایک اٹریبٹ یوز کرتے ہیں تو ہم ویٹیڈ چین کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں ڈائٹ سوڈیو کے اوپر آنگا تو یہاں پہ مرے پاس تین ویوز ہیں جو وہ میرے لیوڈ کے اوپر ہیں ایڈیٹر کے اوپر ہیں دیے گئے ہیں لیکن ایک چیزہ آپ نے نوڈ کرنی ہے اس سے پہلے کہ میں مزید پروسیڈ کروں سٹل آپ پہ یہاں پہ ایرر نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ایرر نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس مسنگ کنسٹینٹس کا آپ پہ ایرر نظر آ رہا ہے کیونکہ چین کے باوجود جو ہمارے ویٹیکل کنسٹینٹس ہیں وہ کسی بھی ویو کو نہیں دیے گئے تو وہ ہمیں ہوت دینے پڑیں گے تو یہ ہمارے پاس چین ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ جو ہمارے پاس موڈ ہے یہ ہمارے پاس سپریڈ موڈ ہے پھر اگر میں یہاں پہ کسی بھی ویو کے اوپر آئیڈ کے لیے کرتا ہوں تو یہاں پہ مارے پاس اپشن ہے سائیکل چین موڈ کا تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ سپریڈ انسائیڈ ہے آپ نے دیکھا جو اوٹر موسٹ ہمارے پاس ویوز تھے وہ کنٹینر کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں اور درمیان بھی مارا بٹن موڈ ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس پیک موڈ ہے اب فارغ نے پھلا پیک موڈ ہے تو جس طریقے سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا تو ہمارے جو ویوز ہیں یہ پیک ہو چکے ہوئے ہیں کسی بھی بٹن کو آپ سیلٹ کریں اور اگر آپ بائیس کو چینج کریں سارے کہ سارے بٹنز موڈ ہوں گے ہم نے پہلے دیکھا ہوا تھا تو میں اس کو ریپارٹ ویلیوں کے اوپر لے آتا ہوں اگر آپ کلک کریں گے چین سائیکل موڈ تو دوبارہ آپ جو سپریڈ ہے اس کو اوپر چلے جائیں گے آپ نے دیکھا یہاں پہ جو ویٹڈ چینج تھا وہ ہمیں نہیں ملا تو اس کے لیے ہمیں ایکز ایمل کورڈ جو اوز کرنا پڑتا ہے دوسری چیز یہ کہ سٹل ہمارے جو ویوز ہیں وہ الائنڈ نہیں آٹومیٹیکلی چین کریئٹ کی گئی ہے لیکن آپ نے دیکھا اگر ویوز یہاں پہ اگر میں اس کو نیچے بھی لیا ہوں تو یہ چین کریئٹ ہماری منٹین رہے گی چین سٹل جو ہے وہ ہم نے کریئٹ کی ہوئی ہے لیکن الائنمنٹ ہمیں حد کرنی پڑتی ہے تو اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں اگر میں ویٹڈ چین کا آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے میں جاؤں گا ایکز ایمل کی اوپر تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمارا ڈیزائنر بھی تو یہ جو ہمارے پاس کوئی پہلا بیٹن ہوتا ہے یا پہلا بیو ہوتا ہے اس کو ہم ہیڈ ویو کہتے ہیں آپ نے دیکھا اس کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ سیٹ ہے چین سٹائل کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپ تمہارے پاس نیم سپیس ہے یہ سپریڈ ہے اگر میں نیچے والے بیٹن کے اوپر جاتا ہوں اس بیٹن کے اوپر اور اس بیٹن کے اوپر تو ان دونوں کے اوپر کوئی بھی جو چین سٹائل ہے وہ سیٹ نہیں ہے کیونکہ چین سٹائل صرف جو ہیڈ ویو ہوتا ہے جو فرسٹ بیٹن ہوتا ہے اس کے اوپر سیٹ کیا جاتا ہے بٹن نہیں کوئی ب پیس شک تیکسٹ بیو ہے جو فرسٹ بیو ہوگا اس کو ہیڈ ویو بھی کہتے ہیں اس کی اوپر سیٹ ہوتا ہے اور اگر ہم ہوریزنٹل چین کے بات کریں گے تو جو سٹارٹ کے اوپر یا لیفٹ کے اوپر ہمارا زیر ہیڈ ویو ہو گا اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ ویو ویو ہے جو تاپ کے اوپر ہوگا زید ویو ہوں تو یہ ہیڈ ورسپریڈ ہے اپ کیا ہے اپر چینج بھی کر سکتے ہیں запریڈ انسائد کے اوپر پر پر اپرمائے پاس اس کے لامے آپ جو وہ پیک بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس پیک موڈ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اب جو لاست ہے وہ ہمارے پاس ہے ویٹڈ چین تو اس کے لئے آپ دو آپشن یوز کر سکتے ہیں سپریڈ یا سپریڈ انسائیڈ تو میں سپوس کریں اگر سپریڈ کو یوز کرتا ہوں یہاں پہ تو اب نیکسٹ اگر میں یہاں پہ جاؤں تو میں یوز کر سکتا ہوں ویٹڈ چین کو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ایک جو ہے وہ آپ نے دیکھا تو ہمیں ویٹ دینا پڑتا ہے جس طرح سے ہم لینئر لیوٹس وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک اس کو میچ پیرنڈ کے اوپر سیٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر میں یہاں پہ اگر دیزائنر کے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو بٹن ہے یہ بھی ریپ کانٹنٹ ہے یہ بٹن بھی ریپ کانٹنٹ ہے اور یہ بٹن بھی ریپ کانٹنٹ ہے تو میں اس بٹن کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو میں چینج کر دوں گا میچ کانٹینڈ یا زیرو ڈی پی کے اوپر تو جیسے میں نے اس کو زیرو ڈی پی کے اوپر چینج کیا تو آپ دے سکیں اس نے جتنے بھی ویلیبل سپیس تھی وہ لے لی ہے تو یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹڈ چین ہے اب اگر میں گین ایکزیمل کے اوپر جاتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو ہیڈی بھی اسے ویٹ کو ڈیلیٹ کروں گا اب میرے پاس جو سیکنڈ بٹن ہے جو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں نے یہاں پر جو ایک سپیشل پراپٹی tomato جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہاریزنٹل چینج کے لیے کنسٹینٹ ہاریزنٹل ویٹ ہوگا اور ویٹڈ چینج کے لیے کنسٹینٹ فرٹیکل ویٹ ہوگا تو ہاریزنٹل ویٹ اگر میں ون سیٹ کر دیتا ہوں تو ساری کے ساری سپیس یہ بٹن لے لے گا اگر میں ٹو سیٹ کر دیتا ہوں سٹل ساری کے ساری ویلیبل سپیس اس بٹن نے لی ہے کیونکہ فیل وقت صرف ایک ہمارا ویو ایسا ہے یا ایک بٹن ایسا ہے جو الیجیبل ہے ویٹڈ چینج کے لیے کیونکہ صرف ایک بٹن کے عاملے ویٹ جو ہے وہ زیرو ڈی پی سیٹ کی ہے اگر میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور جو لاسٹ والا بٹن ہے اس کی جو ریپ کانٹنٹ ویٹس ہے اس کو بھی زیرو ڈی پی کر دوں تو اب آپ نے دیکھا ہمارے پاس جو سیکنڈ بٹن ہے وہ بالکل ڈسپیر ہو چکا ویسٹل اگر آپ یہاں پہ اس کو ون ویٹ دیں گے تو وہ نظر نہیں آئے کیونکہ آپ نے اس کو کوئی بھی ویٹ نہیں دیا ہوا تو یہی پراپٹی میں یہاں سے کاپی کروں گا اور یہاں پہ نیچے جب وہ پیسٹ کر دوں گا تو آپ نے دیکھا یہاں پہ دونوں کو میں نے ایکول اماؤنٹ آف ویٹس دی ہوئے ہیں تو دونوں ففٹی پرسنٹ سپیس لے رہے ہیں اگر میں اس کو دے دیتا ہوتا ہوتا ویٹ کے لئے تو یہ اب بٹن تھوڑی سپیس لے رہا ہے یہ زیادہ لے رہا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ 3 دے دیتا ہوں تو اگر یہ زیادہ سپیس لے رہا ہے اس نے کم اگر آپ اس کو فور کر دیں گے تو آپ نے دیکھا اس بٹن اس بٹن نے یہ اپنی کنسٹ میٹس کر رہا ہے آپ نے دیکھا کنسٹ میٹس میٹس کر رہا لیکن یہ بٹن ہے اور یہ والا جو فرسٹ بٹن ہے وہ افینٹ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی جب مارے پاس ویڈ تھا وہ ریپ کانٹنٹ ہے وہ زیرو ڈی پی نہیں ہے اگر آپ اس کو زیرو ڈی پی کریں گے تو وہ بھی آپ نے دیکھا ویٹڈ چین کے اندر آ چکا ہو ہے اور وہ مارے پاس ڈسپیر ہو چکا ہو ہے تو اگر میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں وہی پراپٹی جس کو میں نے ون جو ہے وہ دے دیا اگر میں تینوں کو ون دے دوں گا تو تینوں ایک والمونٹ آف سپیس جو ہے وہ مارے پاس یوز کریں گے تو یہ مارے پاس ویٹڈ چین ہے تو اس ویٹ پراپٹی کو یوز کرتے ہوئے جس طریقے سے ہم لے دیں گے لیوٹس فغیرہ کے اندر ویٹس کے ساتھ جو ویوز ہیں ان کو پوزیشن کرتے تھے سیم چیز ہم کنسٹینٹ لیوٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ جیز یہ ہے میں ڈیزائنر کی اوپر جاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ہوریزنٹل چینج کریئٹ کی ہے سیم بھی ہم ورٹیکل چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں گین یہاں پہ ایک بٹن اور یہاں پہ سپوس کریں ایک ٹیکسٹ ویو کو لے آتا ہوں تو اس کو بھی میں سیلیکٹ کروں گا ٹیکسٹ ویو کو اس میڈل بٹن کو اور یہ جو ٹاپ بٹن ہے اس کو تو اس کے اوپر میں رائیڈ کلک کروں گا اور کروں گا چین تو اب میں آپ نے دیکھا چکے خود انڈرائیٹ فیڈیو کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ویوز ہیں یہ ہوریزنٹل چینج کے اندر نہیں آسکتے تو میں کلک کروں گا کریٹ ورٹیکل چین تو یہ آپ نے دیکھا جو ورٹیکل چینج کے اندر بھی آ چکے ہوئے ہیں اب یہ جو بٹن ہے یہ ورٹیکل چین کا بھی اس ہے اور ہوریزنٹل جو چین ہے اس کا بھی اس ہے اور اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سائیکل چین موڈ تو ہمارے پاس جو سپریڈ انسائیڈ آج چکے ہوئی ہے پھر ہمارے پاس پیک موڈ آ چکا ہوئے جو ہمارے پاس دفالٹ سپریڈ موڈ آج چکا ہوئے اگر آپ اس بٹن کو سلیٹ کرتے ہیں اب چونکہ یہ ہمارے پاس ورٹیکل جو ہے وہ چین ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ہائٹ ہے وہ 0 ڈی پی کرنی پڑے گی تو آپ نے دیکھا اس نے جو سپیس ہے اویلیبل وہ لے لیا اگر آپ ٹیکسٹ بیو کو یہاں پر سیلٹ کرتے ہیں جو نیچے ہے میکزیمل کے اوپر چلا جاتا ہوں زیادہ آسان ہوگا میں ٹیکسٹ بیو کو سیلٹ کرتا ہوں اور اس کی بھی جو ہائٹ ہے وہ 0 ڈی پی کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا یہ دونوں میرے پاس جو ویٹڈ چین ہے اس کے اندر آ چکے ہوئے ہیں میں اس کے اوپر دوبارہ جو ویٹ ہے وہ اپلائی کرتا ہوں لیکن اس ویٹ اپلائی کرنے سے آپ نے دیکھا کوئی بھی چینج مہارے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ مہارے پاس ہاریزنٹل ویٹ ہے تو اس دفعہ ہم نے جو ہیوز کرنا ہے وہ مہارے پاس جو ہے وہ برٹیکل ویٹ ہوگا تو اگر اس کو ون کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا ٹیکسٹ بیو نے ساری کے ساری سپیس لے لی ہے تو اس کو میں کپی کروں گا اور دوبارہ اس بٹن کے اوپر جاؤں گا یہ والا جو میڈل کے اوپر یہ جو ڈسپیر ہو چکا ہے تو دوبارہ یہاں پر پیسٹ کروں گا بند یہ تو آپ نے دیکھا دونوں ففٹی پرسنٹ لے رہے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پر ٹو کریں گے تو وہ زیادہ سپیس لینے شروع کر دے گا تو یہ تھا گائز ہمارے پاس چینز اور ڈیفرنٹ چین سائیکلز ہم کس طریقے سے ان کو یوز کرتے ہیں چین موڈز کو یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پر ڈیلیٹ کرتا ہوں تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ہاریزنٹل چینز کریڈ کر سکتے ہیں ورٹیکل چینز جو ہے وہ کریڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کیسے ہم کوئی بھی جو بیو ہے اس کو جو ہے وہ ورٹیکل اور ہاریزنٹل دونوں چینز کے اندر جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اگر suppose کریں میرے پاس یہاں پہ button ہے اور یہاں پہ بھی ایک button ہے center cube پر suppose کر لیں اور یہاں پہ بھی ایک button ہے تو اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان تینوں کو select کروں right click اور chain horizontal chain کر سکتا ہوں again right click chain اور vertical chain create کر سکتا ہوں اب یہ جو میرے پاس button ہے یہ vertically اور horizontally آپس میں linked ہے اب اگر میں یہاں پہ tablet کی اوپر بھی چلا جاؤں گا تو یہ اپنی position maintain کریں گے آپ نے دیکھا یہ position maintain کی ہے انہوں نے لیکن اس دفعہ آپ کو یہاں پہ alert نظر نہیں آرہا کیونکہ اس دفعہ ہم نے vertical اور horizontal دونوں chains create کی ہیں تو horizontal chain نے x-axis کے اوپر horizontal constraints ہیں وہ دے دی ہیں ہمارے views کو اور جو vertical chain اس نے vertically constraints دے دی ہیں تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس میرا profile کا layout open ہے اگر میں final layout کے اوپر جاتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ وہ تین buttons ہیں اب سیم یہ button ہم نے create کرنی ہے اپنے جو layout اس کے اندر اور اگر آپ ان تینوں buttons کو دیکھیں تو یہ equally distribute ہیں parent key width کے حساب سے تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ کرنی ہے اور اس کے لیے change کو use کریں گے اس لیے میں یہاں پہ اس کو use کروں گا اس لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ مارے پاس انڈر ڈیویو ہے وہ ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک text view drag and drop کرلوں گا اس طریقے سے تو اگر میں first text view کو select کرتا ہوں تو اس کے constraint تو create ہے لیکن end کے اوپر میں نے اس کو margin دینا ہے right side کے اوپر ATP کا اب یہ جو text view ہے اس کو بھی constraint same اس طریقے سے دوں گا اس کا جو left side ہوگی وہ اس text view کے left کے ساتھ میں constraint کروں گا جو top ہوگا وہ اسے text view کا bottom کے ساتھ constraint کروں گا اور اس کا جو right side ہے وہ parent کی right side کے ساتھ constraint کروں گا اور اس کی جو width ہوگی وہ میں یہاں پہ zero dp کر دوں گا تو اس نے پوری space لے لیکن میں نے اس کو کچھ تھوڑے basic margin دینا ہے top margin بھی جو میں adp دے دوں گا چونکہ ہے جو اوپر والا text view اس کو بھی میں نے red margin adp دیا ہے تو اس کو بھی میں جو right margin ہے وہ adp کا یہاں پہ دے دوں گا اور اس کا جو text وہ میں یہاں پہ change کروں گا android developer تو ہمارے پاس جو look ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل گئی ہے اب next جی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ tag ہے آپ اگر اس کا size increase کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب next جی جائے کہ میں نے یہاں پہ جو تین buttons ہیں follow add friend اور message کے وہ تین button یہاں پہ لگانے ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ تین button drag and drop کر لوں گا three اور میں پہلے ان کے جو text وہ change کروں گا تو میں پاس text آ چکا ہوئے اب میں نے کرنا یہ کہ میں نے تینوں buttons کو equally distribute کرنا ہے تو میں ان تینوں کو جو shift سے select کروں گا right click کروں گا اور میں پاس ہوگا change اور میں کروں گا create horizontal chain تو جو horizontal chain ہے وہ create ہو جائے گی تو horizontally تو یہ buttons میرے پاس distribute ہوں گی equally لیکن ان کے alignment میرے پاس نہیں ہے تو میں جو message button ہے اس کو میں extend کروں گا with the top of follow button اور اس کا جو top اس کو constraint کروں گا with the top of add front button تو یہ تینوں میرے پاس aligned ہوں گے follow button کا جو میرے پاس top constraint ہے وہ create نہیں ہوا یہاں پہ ایسے top constraint میں نے create کرنا ہے تو make sure کر لیں کہ top کے اوپر کوئی بھی margin کسی button کے اوپر نہیں ہونا چاہیے پھر یہ equally وہاں پاس aligned ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں buttons equally aligned ہیں تو میں select کروں گا اس button کو اور یہاں سے اس کا جو constraint ہے وہ bottom of the android bell protect create کر لوں گا اب اس button کو میں یہاں پہ جو ہے وہ 8 ڈی پی کا یا بلکہ 16 ڈی پی کا میں margin دوں گا تو میرے پاس یہاں پہ جو look میں چاہ رہا تھا وہ مجھے مل جائے گی لیکن اب still ہمارے جو button ہے وہ equal amount of space نہیں لے رہے تو اگر آپ right click کر کے کریں گے cycle chain mode تو آپ کو different chain modes یہاں پہ ملیں گے again cycle chain mode تو لیکن میں جو چاہ رہا ہوں وہ basically default ہی چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ تینوں buttons کے اوپر جو ویٹ تھا وہ 0 ڈی پی یعنی کہ match constraints ہم نے کرنی ہے تو وہ equal amount of space جو ہے وہ لے لیں گے using chain تو اس کو بھی 0 ڈی پی کر دوں گا اور یہ جو button اس کو بھی 0 ڈی پی کر دوں گا اور right کسی بھی button کے اوپر کوئی بھی margin applied نہیں ہے تو جو end کا button ہے اس کو میں margin یہاں پہ دے دوں گا 16 ڈی پی اور add friend کے جو button ہے اس کو start کے اوپر یعنی کہ left side کے اوپر 16 ڈی پی کا margin دے دوں گا اور جو follow button ہے اس کو left اور right کے اوپر 8 ڈی پی کا margin جو ہے وہ دے دوں گا تو جو look مچا رہا تھا وہ مجھے مل جائے گی اب last step ہے کہ میں نے ان کے اوپر جو style ہے وہ apply کرنا ہے تو اگر میں examl کے اوپر جاتا ہوں تو یہ میرے پاس جو button ہے وہ selected ہے یہ میرے پاس button ہے اس کے اوپر میں جو style ہے وہ use کر لوں گا اور style میرا اے کا میری style کی فائل سے اگر میں اس کے اوپر جاتا ہوں تو میں نے already ایک style جو وہ create کیا ہوا ہے اگر آپ کو styles کا یا themes کا نہیں پتا تو top right کے اوپر آپ کو میری ویڈیو ملے گی themes and styles in and drive تو آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ styles کو cover کیا ہوا ہے simply جو button کی look ہے وہ مارے پاس change ہوگی تو یہاں پہ اپنے دیکھا وہ button change ہو گیا ہمارے پاس اسی tag کو میں copy کروں گا اور اس button کے اوپر بھی apply کر دوں گا اور یہ جو button message کا اس کے اوپر بھی apply کر دوں گا تو ہم جو layout چاہ رہے تھے وہ ہم یہاں پر مل جائے گا تو یہ تھا guys کہ کس طریقے سے ہم change کو use کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا جو result ہم چاہ رہے تھے وہ result ہمیں مل گیا ہے using change تو اب جو کام ہم نے constraint layout کے اندر change کی مدد سے کیا یہ کسی اور layout کے اندر کرنا تھوڑا سا complex ہے یا مشکل ہے اور constraint layout کے اندر یہ بہت آسان ہے یہ تھا guys کیسے ہم change کو use کرتے ہیں I think so آپ کو سمجھا چکی ہوگی میں ملوں گا آپ لوگ سے next video میں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس guidelines کیا ہے یا barriers کیا ان کو detail میں دیکھیں گے تو make sure کریں کہ آپ چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو تو میں تاکہ آپ نے latest videos کو miss نہ کرسکیں take care اللہ حافظ